یووراج اور فلنٹ آف کے بیچ کچھ باتچیت ہوتی ہوئی اور یہاں پر غصہ بھی آ رہا تھا یووراج نے اٹھا دیا ہے بہت ہی لمبی اٹھ بہت بڑی اٹھ یووراج سنگھ نے یہاں پر کمال کر دکھایا ہے جانے جاتے ہیں یووراج سنگھ ایسے شورٹس لگانے کے لیے اور جب فل فلو میں ہو تو ان سے بہتر اور پاہ فور بلے باز کوئی نہیں اور سنگھ جو ہے بہت بہترین ہائی پیک کلیف بہترین فالو تھو آئیز بال کے اوپر آن ڈا اپ بال کو یہاں پر اٹھا کے گوڈ لیمٹی ڈیلیوری ہے بہت اچھی طرح پک کیا اس کو بہترین ہیوورج سکس یہاں پر یووراج کا جب آپ دیا انہوں نے فلنٹ آف کو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے لمحہ ہٹ ہوگا مصبا 111 آپ دیکھنا ہے کہ یہ 111 میں پہنچے کے نہیں مجھے تو لگتا ہے خطرہ ہے وہ 111 کا جو آکڑا ہے وہ شاید پار کر دیا یہاں یووراج نے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جب ایسے بلوان اور طاقتور بلے باز موجود ہوں یووراج اور دونی جیسے اور جب ایک باری ٹائم ہو جاؤں اور بیٹ کے بیچ میں لگے جب سویٹ ساؤنڈ آئے بلے کی تو بال کہیں بھی جا سکتا ہے چاندار شروع آتا سوبر کی گیارہ گیندے پاکی پھر اٹھا دیا ہے پھر چھرن بہت ہی صحیح شاٹ جیسے ہی بیٹ پہ لگا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کوئی سندے نہیں تھا کہ یہ چھرن ہے مسکرس نے پانچ ہکے مارے تھے یووراج کو دکیاج ہوئی یہاں پورا ہو سکتا ہے دو بولیں دو گیندے فلک آف تا رسٹ بہترین ٹائمنگ آن دا اپ پک کیا لیکن میڈل سے سکوئر لیک کے باہر باؤنڈری سے بہترین شاٹ بہترین کرکٹ ہے بہترین کرکٹنگ شاٹ تا رسٹ کا ٹائمنگ یووراج کا لین کر کے لازمین تک دیکھ اور فلک کیا رسٹ کو دو بولیں دو سکسز اور یہاں پہ پریشانیاں بڑھتی ہوئی پوری انڈلینڈ ٹیم کے لیے دو بول دو چھکے دس گین باقی ایک سو تیرا سیپر سکور یووراج تیار چھبیس میں آ چکے ہیں آٹھ گیندوں میں یووراج سنگ ابھی تک کہتے ہیں کہ آئی انڈی نہیں ہوتی ہے چھبیس میں آ چکے ہیں پھر اٹھایا ہے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے چھے رن لگاتار تین چھے رن یہ تو کمال کر دکھایا یووراج نے اور کچھ اثر نشی تروپ سے فلنٹ آف کی اس مٹبیڑ کا بھی ہے فلنٹ آف کا گصہ براٹ پہ اتارتے ہوئے یہاں پہ اور بہت انگ سٹروک یہ گیند بازی میں کوئی خرابی نہیں یوکر کرنے کی کوشش کی تھی مگر بہت جلدے پک کیا اور ایک طرح سے ہاں پولی سے بنا کے لاخرن شاٹ لانگ آف کے اوپر سے بہت انتی سا چھکا لگاتے ہوئے یہاں پہ براٹ کے پاس کوئی آنسر نہیں براٹ تو یہی کہہ رہے ہیں جیسے شما پروانے سے کہتی ہے روکش شبے حضر آج کی رات بچیں گے تو کل سفر دیکھیں گے پہلے آج کی رات تو بچیں تین چھکے لگ چکے ہیں براٹ پر خاصا دباؤ راؤن ڈا وکیٹ سے فل ٹاس اور یہ بھی شچ ہے یہ بھی چھ رن چار لگاتار چکے آل اراؤن ڈا گراؤن چو بیس رن آ چکے ہیں ایک سب پچانوے پر تین بھارت چار ڈیفرنٹ گیندے چار سکس ہے ہائی فل ٹاس اور سلائس کیا اس کو پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی آنسر نہیں براٹ ناو یو تیز گین باز کے لیے کہاں پہ یو براس کو بول کریں ہائی فل یہ ویسے بھی نو بول کے قریب قریب تھا کہ ویس سے اوپر گیا کہ نہیں ہم باہر کو دیکھنا ہے پہلا لانگ آن پہ دوسرا سکوئر لیک پہ تیسا لانگ آن پہ چوتھا پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی پریشانی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب گیند باز کی سمجھ سے بہار کہ اب میں کیا کروں کس طرح کا گیند کروں کس طرح سے روکوں یو وراج سنگھ کو مجھو تو لگا وہ نو بول قرار دیا جانا چاہیے تھا بہت قریب تھا نو بول کے اب کیا گیند کریں گے سبسکرائی کر لیا پوسیبلی نیکس بول اوور دو وے کے باؤنسری ایک بول رہ گیا ہے جو بھی تقنیق ہے اور بہت اچھا پول بھی کرتے ہیں یو وراج تو پوسیبلیٹی ہے کہ شارٹ بول یہاں پہ یہاں پہ براڈ کرنے ہی کوشش کرے ایک اور یہ تو بہت ہی لمبا بہت اوچا چھے رن پانچ چکے اوور انیس سما پورا تیس رن آ چکے ہیں یو وراج سنگھ نے یہاں پر ایک کرشمہ ہی کر دکھایا ہے فکی مسکرائی براڈ کے چہرے پہ بلیب نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سپنا تو نہیں ہے کہیں واپس پھر یوکل لینٹی بال کرنے کو بہت اچھی طرح پک کیا اور بہت چھا شارٹ سیدھا اس ٹینڈ کے اندر جاتا ہوا پانچ گہندے پانچ چکے یو وراج نے یہاں پہ لگائے ہیں براڈ کی گین بازی کی اوپن انہوں نے صحیح جواب دیا جو مسکرائی ایس کے پانچ چکے لگے تھے ان کی گین بازی پہ ایک دوسی میچ میں اس کا جواب دے چکے ہیں اب آخری گین چھے کے چھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں دو سو پورے ہو چکے ہیں بھارت کے اگر چھے کے چھے ہو جائیں تو کیرتی بان ریکارڈ ہوگا گوینٹی گوینٹی کی بات کریں گیری سو پیس نے لگائے تھے اور جب بھی شافتری نے تھے فرسٹ کلاس پیگٹ میں لگائے تھے بہت لوگوں نے ایسے کامیاب کامیابی حاصل نہیں کی ہے اور یہ بھی چھے یہ بھی چھکا چھے کے چھے چھے